اسلام علیکم سرویس بک رولز سرویس بک رولز سرویس بک نانگزشٹ کے لیے ہوتی ہے ملازم کی سرویس کے دوران جو بھی سرگرمیاں ہوتی ہے اور جو بھی پرسن ریکار ہوتا ہے وہ اس پر لکھا جاتا ہے سرویس بک کو سکین نمبر ایک سے لے کر سکین نمبر پندرہ تک استعمال کیا جاتا ہے سکین نمبر سولہ نانگزشٹ کے لیے سرویس بک ہوگی جبکہ سکین نمبر سولہ گزشٹ ملازمین کے لیے پرسنل فائل ہوتی ہے ملازم اگر چاہے تو ڈپلیکٹ سرویس بک بھی بنا سکتا ہے اثر سرویس بک آفیس میں رہے گی ملازم جہاں بھی جائے گا وہی سرویس بک ساتھ ہی جائے گی گورنمنٹ ملازم کی جو افیشل لائر میں جو بھی سٹپ ہوگا وہ سرویس بک میں ویٹارٹ کیا جائے گا ہر انٹری تصیق شدہ ہوگی سرویس بک میں کٹنگ یا اوور رائٹنگ نہیں ہونی چاہے اگر غلطی ہو جائے تو اسے کارڈ کھل درست لکھا جائے اور اس کی وجہ لکھ کی جائے کہ ہم سے غلط لکھا گیا ہے اور اب ٹھیک لکھا تھے اور اسے آفیسر سے پزید کروایا جائے سرویس بک کی ڈپلیکٹ گورنمنٹ سرویس کے پاس ہونی چاہے گاہے بگاہے سرکاری ملازم کو اپنی سرویس بک دیکھنی چاہے کہ وہ صحیح لکھ کی جا رہی ہے یا غلط یہ ملازم کا حق ہے ہر محسوس کا عالم سرکاری ملازم کو اپنے دستہت کرنے چاہے سرویس بک کے پہلے سپے پر اپنا پرسنل لکھارڈ لکھ کے لیے نام ولیت تعلیم عہدہ محکمہ اور پتاہ وغیرہ تم اپریشن کے بعد دستہت ملازم اور دستہت آفیسر آرڈل آف جائننگ تعلیم ڈگری وغیرہ آفیسر سے تذیب شدہ دیسمبر کی سالانہ انکریمنٹ پی فیکسیشن پرموشن اوگلیڈیشن انٹری آف ایریس تمام قسم کی لیو اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپر، پرموشن، ڈیفوٹیشن، سسپنشن وغیرہ کا اندراج سردل بک میں ہوگا اور تاریخ اور سٹم کے ساتھ ہی تذیب ہوگا تاریخ پیدائش روس ایک سو سولہ اور ایک سو سترہ کے مطابق اسوی تاریخ کے مطابق ہو اور میٹر کی سٹیپکٹ یا بر سٹیپکٹ کے مطابق ہو سردل بک پر آپ کی تاریخ پیدائش پاکے دارے کا آٹھ دے آپ کو تاریخ پیدائش میں سال اور مہینہ معلوم ہے اور دن کا نہیں پتہ تو سولہ تاریخ شمار کی جائے گو اگر آپ کو صرف سال معلوم ہو تو یکم جولائی شمار کی جائے گو اگر سال بھی معلوم نہ ہو تو اندازے سے تاریخ پیدائش نکال دے سروس وریفیکشن سرکرنے کو ہر سال کی سروس وریفائی کروانی چاہیے اسٹیپ یا ہاتھ سے لکھ کر اسے آفیسر سے تجزیح کروائے اگر سروکاری ملازم ایک آفیس سے دوسرے آفیس میں ٹرانسپر ہو تو پیٹری سروس پچھلے آفیس سے وریفائی ہوگی اور ٹرانسپر کے بعد اگلی سروس اگلے آفیس سے سروس بک اگلے ڈپارٹمنٹ میں منتقل کر دی جائے اگر کوئی ملازم نان گزیٹر آفیسر بن جائے تو اس کی سروس بک ایک آنٹ آفیس میں چھلی جائے گی اور اس کانپرسن فائل میں رکھی جائے گی جب سروس دس سال ہو جائے یا پچیس سال ہو جائے تو ایک آنٹ آفیس سے سروس وریفائی کروائی جائے یہ پینچن کے لئے ضرور ہے سالانہ انکرمنٹ کے علاوہ تنخواہ میں جو بھی تبدیلی آئے اسے ایک آنٹ آفیس سے فکسیشن یا پیوریفائی کروائے کن موقعوں پر سروس بکی ضرورت ہوتی ہے سروس ایک آر کے لئے لیف ایک آنٹ کے لئے پینچن کے لئے ایریس اور پی کے لئے پی فکسیشن کے لئے فہمینہ وغیرہ موسیقی